ناظرین یونائٹن نیشن میں امریکی ویٹو کے بعد دنیا نے سسٹم سے بغاوت کرنا شروع کر دی ہے اور دنیا کے ممالک نے زادانہ طور پر فلسطین کو ریکنائز کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل اس وقت پوری طرح سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں ناظرین اور اس کے علاوہ جو ایران کا حملہ اور اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کا ٹھوس حملہ ہے اس نے مسلم ملکوں خاص کر کے عربوں کو بہت زیادہ کرج دیا ہے اور اس وقت ایک اسلامی اتحاد وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور سمجھنے کے حتمی مرحلے میں فائنل مرحلے میں اس وقت وہ اتحاد داخل ہو چکا ہے اور روس اور چین کی جانب سے بہت بڑی بات سامنے آئی ہے روس اور چین نے علل اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسلامی ورلڈ کے ساتھ ملیٹریلی یعنی سٹریٹیجیکلی اور اکنومیکلی وہ ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی اس وقت دنیا میں آ رہی ہے پہلی بار رشی اور چینہ کی جانب سے اس طرح کے اناؤسمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسلامی ورلڈ کی بات کی ہے اور ان کے ساتھ علل اعلان کھڑے ہونے کی بات کی ہے ایک ایسی صورتحال میں جب اسلامی ورلڈ اتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے اور دیکھیں گے ناظرین دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں امریکہ اسرائیل اور ویسٹ کے ہاتھوں سے اس وقت گیم نکل چکی ہے اور اس وقت جو سب کا ناظرین فوکس ہے وہ میڈل اس جنگ کے اوپر ہے اور یہ جنگ یہ اتنی زیادہ امپیکٹفول ہو گئی ہے کہ دنیا میں جو ورلڈ آرڈر کا تبدیلی ہے اس میں بھی یہ کہ جنگ اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے اور ناظرین بڑے کینوز کے اوپر کیا ہو رہا ہے یعنی ورلڈ لیول کے اوپر ایسی جو چیزیں ہو رہی ہیں اسے بھی آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کریں گے جو برہا راست میڈل اس کے فلسطین کی جنگ کے ساتھ برہا راست لنک ہے وہ بہت اہم ترین خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس لیے یہ بڑی خاص ویڈیو ہے اس ویڈیو کا ہم نے پورا سننا ہے ہم ریجنلی بھی بات کریں گے اور گلوبلی وہ خبریں جو ربایتی میڈیا پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن دنیا میں ایسی بہت تبدیلیاں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں جو برہا راست فلسطین جنگ کے ساتھ لنک کر رہی ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے کہ دنیا میں معاملات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں تو یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسل ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں ایرانی وزیر خارجہ جو کہ اس وقت نیو یارک میں ہیں یعنی یونیٹن نیشن کا جو اجلاس تھا سیکریورٹی کاؤنسل اس میں شرکت کے لیے وہاں پر گئے اور امریکی میڈیا کو انہوں نے انٹرویوز دیئے اس انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا اسرائی حملے کے بارے میں تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ اس وقت سملے کے دنیا بھر میں اس کے اوپر بڑا وہ کیا جا رہا ہے ایران کے وزیر خارجہ سے جب سوال کیا گیا کہ یہ جو اسرائیل کا حملہ تھا اب اس کے اوپر آپ کیا کریں گے تو ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا اس طرح کے جو ڈرونز ہیں وہ ایسے کھلونے ہیں جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں یہ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی میڈیا میں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل یہ جو ڈرونز بیجے ہیں یہ کھلونے ہیں اور وہ کھلونے جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو ناظرین اس وقت ایک بہت طاقتور اور بہت جرت مند اور ایک غیرت مند ملک جو ہے ایک اسلامی ملک وہ اس وقت اُبر کر سامنے آیا ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے اور یہ فینومنا ہمیں کئی دہائیوں کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی اس سے بہلے اگر آپ پچھلی صدی میں چلے جائیں تو صدام حسین مومر کذافی اور اس طرح کے جو بڑے لیڈرز تھے ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کا فینومنا ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا تاریخ کا ایسا ہے اور اس کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایران امرج کر کے آیا ہے اور وہ ٹکر دے رہا ہے بلکل سامنے جو ہے ان کو للکار رہا ہے اور یہ جو ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر تاریخ ساز حملہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے امپیکٹ بہت دور تک آئیں گے اور پھر یہ جو اسرائیل نے تھوس حملہ کیا جو پٹاخے چلا دی ہیں جو ان کو ایرانی وزیر خارجہ وہ کہہ رہا ہے کھلونے کہہ رہا ہے مطلب اتنا ٹھوس حملہ وہاں پر کیا اس نے دوسرے ملکوں کو بہت حوصلہ دیا بہت کرج دی ہے تو مسلمان ملکوں کے یہ پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ اتنا سا بدماش ہے تو اگر ہم بھی تھوڑی سے ہمت دکھائیں تو اس بدماش کا کلا کما کیا جا سکتا ہے اور جو منزل ہے یعنی ازادی فلسطین اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو ناظرین اب اس وقت آپ کے لئے تمنام کی خبریں یہ ہیں بہت فتح کی خبریں یہ ہیں جو بہت آگے چل کر پوری ایک گیم کو پلٹنے جا رہی ہیں کہ مسلمان ملکوں میں خاص کر کے عرب ملکوں میں یعنی میڈل اس کی جو پاورز ہیں ان میں ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے جس کے ہم پہلے بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھتے رہے ہیں لیکن اب یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت تیز ہو گیا ہے اس وقت رابطے بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کا دورہ کر رہے ہیں ملک یعنی میڈل اس کے جو چالیس پچاس پچاس سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ رابطے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا دورہ کر رہے ہیں یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ مل کر مل کر اس محاس کے اوپر فتح حاصل کی جائے یعنی اگر آپ نیتن جہو کو دیکھیں تو ہر دوسرے دن وہ یہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ وی وین متحد ہو کر ہم جیتیں گے تو مسلمان ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی ہم متحد ہو کر کیوں نہیں جیت سکتے ہم متحد کیوں نہیں ہو سکتے یعنی ساری گیم ہی اتحاد کی ہے آپ ڈیوائیڈڈ رہے تو آپ ہارے نا تو اگر وہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا وہ اسلحے کی بات نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم متحد ہوں گے تو جیتیں گے تو آپ متحد کیوں نہیں ہو سکتے اس طرح سے حلچل مچی ہوئی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن سارے دلچسپ پکائک ہمارے پاس ہیں اچھا جی اس وقت جو اسمائیل ہانیا ہے ترکی میں پہنچے ہوئے اور ایک سٹیٹ وزٹ ایک طرح سے ان کا ہو رہا ہے خاص مہمان ہیں اور یہ بہت غیر معمولی ہے اس کے مجھے یہ ہے کہ اسمائیل ہانیا اور ہماس جو ہیں وہ دیستگرد ہیں ان کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی ان کے ساتھ لنک ہے تو اس کے پر پبندیاں لگ رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں نیٹو کا ملک جہاں نیٹو کا ملک ترکی اسمائیل ہانیا کو اپنے ہاں بلا رہا ہے خاص مہمان کے طور پر دیکھیں ترکی میں لیڈرشپ ہماس کی ہوتی ہے یا قطر میں ہوتی ہے یا ترکی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ویسے بھی ان کو بلا سکتے تھے ویسے بھی ملاقات کر سکتے تھے تو خاص مہمان بنانے کی کیا ضرورت تھی ایک سٹیٹ گیسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی تو ضرورت ہے جو دنیا کو دکھا جا رہا ہے کہ اب وہ جو باقی ملک ہیں وہ بھی ون سٹیپ فارورڈ آ چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کیا ہے کہ ایجیپٹ کے جو فارم منسٹر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ترکی میں اور ترکی میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ سی سی کے دورے کی اس وقت وہاں پر ملپ پلیننگ وغیرہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں چالیس پچاس سالوں سے ان کا آپس میں جھگڑا ہے ایک دوسرے کی مخالفت ہے تو اب آپ دیکھئے کہ کتنی اس جنگ میں تبدیلی آئی ہے بھائی چالیس سالے پچاس سالے جھگڑے ہیں سو سو سالے جھگڑے ہیں اس جنگ میں تبدیلی آ رہی ہے ابھی اردگان وزرڈ کر کے گئے مصر کا اور اب مصر جو ہے وہ یعنی ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں بہت انیویویل اور ہسٹری یہاں سے چینج ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اردگان ایراک کا دورہ کر رہے ہیں ایراک کے ساتھ بھی جھگڑے تھے وہاں کی جو ملیشیا ہے وہ ادھر حملے کرتی ہے ترکی میں جا کر اور ادھر ترکی آ کر ایراک میں بمباری کرتا ہے تو ایراک کا دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کی ایراک سے بات ہوئی ہے ابھی ترکیہ اور ایران کے بات ہوئی ہے سعودی عرب یعنی یہ مسلسل ابھی سعودی عرب ایران کا پھر رابطہ ہوا ہے مسلسل اس وقت اپس میں رابطے ہوئے ہیں کبھی اتنا کوارڈینیشن اتنے تیز تر رابطے جو ہے وہ نہیں دیکھے گئے ایک ملک کو دوسرے کا دورہ کر رہا ہے ادھر ادھر محلب معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انفلنس کر رہی ہیں سب سے بڑی بات ہے متحد ہونا ٹھیک ہے آج اگر ہم اس سے پہلے ہارے تو کیا وجہ تھی کہ ہم متحد نہیں تھے اور نہ جدید تھے آج ہم متحد بھی ہو رہے ہیں اور جدید بھی ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیدھی سیدھی انفلنس کر رہی ہیں فلسطین کی جھنگ کو اچھا تو اس طرح یہ جو اسلامی اتحاد ہے وہ آپ کو بہت جلد ایک نظر آئے گا سالیڈ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسلامی اتحاد بن چکا ہے اس کی بیگراؤنڈ میں بہت ساری تیاری چال رہی ہے اگلی بات سنیئے اس وقت ناظرین ملکوں نے فلسطین کو ازادانہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے بہت بڑی تبدیلی اس وقت دنیا میں آ رہی ہے یعنی فلسطین کو اب یہ یونائٹر نیشن میں ووٹنگ ہوئی انہوں نے ویٹو کر دیا لیکن ملکوں نے اب ازادانہ طور پر فلسطین کو رکھ اگنائز کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت امریکہ ٹوٹل جو ہے وہ آئیسولیشن میں چلا گیا ہے ٹوٹل آئیسولیشن میں چلا گیا ہے آپ وہاں پر ووٹنگ اٹھا کر دیکھ لیں صرف ایک امریکہ تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا تو یہ نظام جو ہے وہ بلکل کرچی کرچی ہو رہا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ جو مفلس حال فلسطینی ہیں یا انہوں نے کیا دینا ہے ان ملکوں کو جو تسلیم کر رہے ہیں یا ان کا کسی پر کیا پریشر ہے اگر کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل دے سکتے ہیں فلسطین نے کیا دینا ہے کسی کو لیکن دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی یہ بسکلی انسانیت کی بھی جنگ ہے تو بازمیر ملک جو ہیں وہ انسانیت کے ناتے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو باربہ دوز ناظرین ملک ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے اس نے جناب تسلیم کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اب یہ ملک پوری ویو شروع ہو گئی ہے جس کا آغاز ساؤتھ امریکہ سے جنوبی امریکہ سے امریکہ کے دروازے سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب سپین سے خبریں آ رہی ہیں سپین کے ساتھ پانچ سات ملک ہیں اس وقت جو کہ ریکنائز کرنے جا رہے ہیں فلسطین کو اور آغاز اب اس کا ہو گیا ہے یعنی ملک ویٹ کر رہتے ہیں کہ چلیں یونائٹڈ نیشن سے متفقہ طور پر ہو جائے لیکن جب وہاں پر دیکھا کہ امریکہ نے ساری حدیں پار کر دی یعنی حد ہو گئی نا کہ ساری دنیا دوسری طرف کھڑی اور آپ اکلوتے اتنی ہڑ درمی دکھا رہے ہیں آپ کو وہ پندرہ ہزار شہید بچوں کے چیرے کیا نظر نہیں آ رہے ہیں آپ نے پھر بھی ویٹو کر دیا تو دنیا کیا بس ہو گئی ہے دنیا اپنے طور پر کھڑی ہو رہی ہے آپ اگلی بات سنیے فرانس نے جیسے حق میں ووٹ دے دیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی فرانس نے حق میں ووٹ دیا ازادی فلسطین کے سیکیورٹی کاؤنسل میں تو فلسطینی آثورٹی نے فرانس کا شکریہ ادا کیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر سے یہ جو ریکنیشن ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اور ابھی یہ جو یونائٹڈ نیشن میں فل میمبرشپ والا جو معاملہ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ابھی اور بھی قراردادیں ہیں تو کتنی کو ویٹو کرتا رہے گا اور جو اندر سے لاوہ پک رہا ہے امریکہ کے اندر یہ تو بائیڈن انتظامیہ جو یہ اتنی حٹ دھرمی دکھا رہی ہے ساری دنیا کے امریکہ کے یورپ کے ایکسپارڈ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹل ڈیزاسٹرس پولیسی ہے جس کو بائیڈن انتظامیہ لے کر چل رہی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں تو بنے رہے ہو زائنسٹ ہوں جو اندر سے لاوہ پک رہا ہے ایک نہ ایک دن وہاں سے بہت جلد آواز آئے گی کہ انا فیزنا یہ اندر سے امریکہ کے اندر سے آواز آئے گی اور یہ آخری دیوار ہے یہ امریکہ آخری دیوار ہے اسرائیل کو پرٹیکٹ کرنے والی اور دنیا میں ایک ایسا طفان اٹھ رہا ہے جو اس آخری دیوار کو گرا دے گا اور اسرائیل کی جو پرٹیکشن ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی یہ جو طفان آ رہا ہے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اس کو کوئی نہیں روک سکتا اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین وائیڈر کینویس کے اوپر یہ بڑی دلچسپ خبریں ہیں جو ہم آپ کے لئے لے کر آئیں آپ نے اس کو پہلے نہیں سناؤ گا دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جو براہ راست میڈل اس کی جنگ کے ساتھ فلسطین کی جنگ کے ساتھ لنک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ وائیڈر کینویس کی ون لائنر یہ ہے کہ وائیڈر کینویس کے اوپر چونکہ ہیں روس چین اور پھر ان کے ساتھ اب ایران ملا ہوا ہے تو یہ وائیڈر کینویس کے اوپر جہاں جہاں پر ان کا الفلس بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ امریکہ کو کمزور کر رہے ہیں تو یہ ساری اس بات چیزیں ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں اشارہ دیتی ہیں کہ بھائی دیکھیں امریکہ سپورٹر اسرائیل کا تو اگر وہ کمزور ہوگا تو وہ اس طرح سے اسرائیل کو بچا نہیں سکے گا یہ تو سندھی سی بات ہے یہ قبضہ ہے تو قبضہ بدماشی پر قائم ہے تو جب ان کی بدماشی ہی ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے ان کی حیجمین ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح اب ہو رہا ہے تو یہ وائیڈر کینویس کے اوپر یہ والی صورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریجن ٹو ریجن کتنی تاریخی تبدیلیاں شوقت آ رہی ہیں اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج امریکہ میں انہوں نے کہا ہے روس چین اور ایران کو ایکسز آف ایول قرار دیا ہے ایکسز آف ایول آپ اندازہ لگا لیجئے کہ معاملات کس ساتھ تک جا چکے ہیں انہوں نے چائنہ روس اور ایران کو ایکسز آف ایول کہہ کر انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ان کو روکنا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ بھی اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں جو سب سے پہلی ناظرین چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روس بہت بڑا ایک کام کیا ہے روس اور پھر چین بھی ان کے ساتھ ہے ایک کانفرنس ناظرین منقہ دو رہی ہے کازکستان میں اور یہ بائی لیٹرل اور ایکنومک کانفرنس ہے سپیشلی صرف اسلامک ورلڈ کے لیے علیل ایلان روس اور پھر چین کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اسلامک ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں سٹریٹیجیکلی ایکنومکلی ان کے ساتھ تامن کے لیے تیار ہیں یہ پہلی بار اتنی کیٹیگوریکل پولیسی پیوٹن کی رشیہ کے سامنے آئی ہے جس میں چائنہ بھی آن بورڈ ہے کہ ہم اسلامک ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں کسی ریجن کی بات نہیں ہو رہی یہ نہیں کہا کہ میڈل اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں کہا کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں کہا کہ ایفریقہ کے مسلمان ملکوں اسلامک ورلڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس پر بقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے پیوٹن کے جانب سے یہ اتنا تاریخی لیٹر ہے کہ کل کو جب تاریخ لکھی جائے گی جو دنیا بدل رہی ہے اس میں اس لیٹر کا ضرور ذکر آئے گا کہ پیوٹن نے کیسی وہ کھل کر سامنے آیا اور اسلامک ورلڈ کے نام لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں تو میں وہ جو لیٹر سامنے آئے اس کی ایک ایک لائن ایک ایک لائن معنی خیز ہے پہلے میں وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھئے کہ دنیا میں کیسے تفدیلی آ رہی ہے ہم اس پہلے کیوں ہارے ہمارے ساتھ کو بڑی طاقت نہیں تھی ہم خود متحد نہیں تھے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی آج یہ تینوں چیزیں جو آپ کو فتح کے لیے درکار ہیں یہ تینوں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں پیوٹن کے سٹیڈمنٹ دیکھئے رشیہ انجویس ٹریڈیشنلی کلوز ٹرسٹ بیس ریلیشنز وید مسلم سٹیٹس بوٹ بائی لٹرل اینڈ ایس پارٹ آف آر انٹریکشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک لائن مانی خیز ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ رسپیکٹ کے اوپر ہے یہ امریکہ نہیں ہے کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھتا ہے کہ ایسے کرو تو ایسے کرو ہمارا یہ تعلق نہیں ہے ہمارا رسپیکٹ کے اوپر تعلق ہے ان کی جو سویرینٹی ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے ہم ایک ایسی دنیا بنانے جا رہے ہیں جو کہ انصاف پر مبنی ایک ملٹی پولر دنیا ہوگی یعنی اس وقت کیا ہے یونی پولر دنیا یعنی اس میں ایک ہی سپر پاور ہے جو رشیا ایران اور چین دنیا بنانے جا رہے ہیں وہ ملٹی پولر ہے یعنی اس میں کئی گریٹ پاورز ہوں گی اس میں کوئی ایک چودر ہی نہیں ہوگا کہ وہ چودری جس طرح چاہے کر لے جیسے آج امریکہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سب مل کر انصاف پر مبنی جو دنیا ہے یعنی صدی صدی بات غزہ کی کی جاری ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ہماری دنیا میں ایسا بلکل حمل آؤ نہیں کریں گے ایک 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 شعبے میں ان کو ترقی دینا مقصد ہے رشیہ ایس اوپن ٹو ایکسٹینسیب بزنس اینڈ کلچرل کوپریشن ویڈ مسلم کنٹریز اب یہ پیوٹن کا خود کا خط ہے تو یہ کچھ خط کا حصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس کی ایک ایک لائن دیکھ لیجئے کلچرلی بائی لٹرلی اور فائنانس کے شعبے میں سنتی شعبے میں سائنس کے شعبے میں سٹریٹیجی کلی پوری طرح سے وہ پیوٹن اللہ لیران کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیا ورلڈ ڈاٹر بنانے کے لیے اور کسی کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات بنانے جا رہے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوپریشن بڑھانے جا رہے ہیں اسلامی ورلڈ کے ساتھ تو آپ اندازہ لگا لیجئے اور یہ سارا کام غزہ جنگ سے شروع ہوا ہے اگر غزہ جنگ شروع نہ ہوتی تو دیکھیں شاید یہ چیزیں ہونا ہی تھی دنیا میں سسٹم بدلتے ہیں ٹھیک ہے شاید ہوتی پچاس سال بعد ہو سکتی تھی شاید پتہ نہیں کب ہوتی لیکن اب یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا برہراست لنکھ جو ہے وہ فلسطین جنگ کے ساتھ ہے مسلمانوں کو بھی جوڑا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری اوقات ہے ٹھیک ہے اور ادھر ریشیا اور چائنہ بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ امریکی ہیجمنی کیسے قائم ہوئی تھی ایک ہی جنگ سے قائم ہوئی تھی نا جو ریشیا جنگ ہارا تھا اس سے امریکی ہیجمنی قائم ہو گئی اس سے پہلے تو دو پاور سی وہ ریشیا ہارا تو ایک ہی پاور رہ گئی امریکہ ہارتا ہے تو سیدھی سیدھی جو امریکی ہیجمنی ہے اس کا خاتم ہو جاگر ہے امریکی ہیجمنی کے ساتھ اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا امریکی ہیجمنی گئی تو اسرائیل بھی گیا اچھا اب آپ دیکھئے ریجن ٹو ریجن کیا ہو رہا ہے افریقی گریڈ گیم ہم آپ کو کتنی بار بتا چکے ہیں اب اس میں نئی ڈیویلومنٹ دیکھئے رشیا اور افریقی نیشن ٹو انکریز سیکیورٹی پارٹنرشپ امریکہ کا افریقہ سے پورے بریعظم افریقہ سے ویڈرول ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے ان کا وہاں پر قبضہ تھا اب ایک کے بعد ایک اسلامی ملک امریکہ کو اور ویسٹرن ٹروپس کو وہاں سے مار بھگا رہا ہے اور وہاں پر کون جا رہا ہے رشیا جا رہا ہے وہاں پر چائنا جا رہا ہے وہاں پر ایران جا رہا ہے اور وہ کہہ ہیں سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے سیکیورٹی پارنرشپ کی بات ہو رہی ہے یعنی پوری طرح سے رہشیہ وہاں پر جا رہا ہے تو یہ آپ کی ہیجمنی ریجن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اگر ریجن ٹو ریجن آپ بیٹھے ہوئے آپ کی پریزنس ہے آپ کے اڈے ہیں تو اگر آپ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا پھر آگے آپ دیکھئے اب یہ بڑی حیران کون و بڑی درچسپ خبریں ہیں اور باتیں جورپ کی ہیں باتیں ادھر کی ہیں لیکن بعد میں پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے کیا کہا کہ جناب ہمیں تو چائنیز کمپنیاں لے ڈو بھی ہیں چائنہ کی جو سستی پروڈکٹس ہیں اس نے ہماری انڈسٹری کو تواہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہم اپنے ہی ملکوں میں کورنر ہو گئے ہیں یہ بلنکر نے بات کی ہے کل کہ جناب یہ چائنہ کی کمپنیاں ہم سے نہیں سنبھالی جاری ہم اس نے لفظ استعمال کیا کہ ہم پریشان ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے جی سیون کے جلاس میں کہ چائنیز کمپنی کا کیا کرنا ہے ان کی سستی اشیاء نے ہمیں اپنے ملکوں میں کورنر کر دیا ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں انفلنس کر رہی ہیں ملک امریکی ہیجمنی کو چائنہ رشیہ اور ایران جو ہے وہ پاور فل ہو کر ریمرج کر رہے ہیں جو کہ پوری طرح سے کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ناظرین یہ انفلنس سے ہٹ کر جو امریکہ کے اندر پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہے نا اس میں بھی اضافہ کر رہی ہیں وہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور آپ اسرائیل کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں نتن یاؤ کی ان ان ریالسٹک انتہا پسندانہ اور جینوسائیڈل وار کے لیے اب آپ کو یہ بڑا نقشہ اوورال دنیا میں دیکھ کر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کیسی تفدیلیاں آ رہی ہیں تو امریکہ کے اندر اس وقت شدید ریزنٹمنٹ ہے جو میں آپ کو شروع میں کہا نا کہ ایک ابھی بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک دن آواز آئے گی کہ ناف امریکہ کے اندر سے یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ادھر ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے کہ آپ ایک لاحاصل ایک جینوسائیڈل وار کو ایک وار جو ومن اور چلڈرن کے اوپر چھیڑ دی گئی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دنیا آپ کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جارہی ہے اور اب دنیا بھر کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی جو پولیسے اس وقت بائیڈل لے کر چل رہا ہے تو دنیا ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی اب ذرا آپ فلپائن کی مثال لیجئے ساؤچ چائنہ سی میں آ جائیے ساؤچ چائنہ سی کا ساری گریڈ گیم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ وہاں پر ایک الائے ڈھونڈ رہا ہے ان کو الائے جو ہے وہ فلپائن ملا ہے تائیوان کا سارا وہاں پہ مسئلہ ہے فلپائن کے جو صدر ہیں ان کو بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں جپان اور وہ پہلا ان کا کٹھا دورہ تھا سو بلین ڈالرز کے ڈیل انہوں نے ادھر کرنے کی بات کی بہت شاندار ان کا ہسٹورک وزر تھا وہاں پر ٹھیک ہے ابھی وہ واپس آگئے ہیں واپس آ کر پھتا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی ہم تو امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے یہ آپ دیکھئے فلپائن پریزیڈنٹ سیز ہی ویل ناٹ گیو یو ایس ایکسس ٹو لوکل ملٹری بیس اندازہ لگائیے اتنا بڑا دورہ سو بلین ڈالر کے مہائدے اتنا سٹیڈ وزر بڑا تاریخی ادھر معاملات تھے اس کے بعد کیا فلپائن کے صدر واپس آ کر کہہ رہے ہیں ہم تو اڈے پڑ رہی ہے اتنی بڑی ڈیزاسٹر ان کی پولیسی کا ہو رہا ہے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پولیسی بنا لینا اگر سپر پاور بھی کوئی پولیسی بناتی ہے تو اس کا یہ محلوب نہیں ہوتا کہ وہ جیت جائے گی تو ڈیزاسٹر ہر طرف سے امریکہ جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے اور یہی کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے میڈل ایس کی جنگ میں اور یہ جو نظرین ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں نا یہ عربوں کو بھی انکریج سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ان کو انکریج کر رہی ہیں اب اگلی بات سنیے چینہ اور انڈونیشیا کی جوانٹ سٹیٹمنٹ دیکھئے چینہ اور انڈونیشیا ایکسپریس دیر سیڈنیس اوور ویٹس ہیپننگ ان دا میڈلیس چینہ اور انڈونیشیا کی جوانٹ سٹیٹمنٹ ہے وی ہوپ دیت امریکہ بھی لسننٹو انٹرنیشنل کمیونٹی رگارڈنگ دا گازہ وی ایکسپیکٹ دا یونائیٹڈ نیشن پلی اٹس رول ان گازہ دا یونائیٹڈ سٹیٹس مست سٹاپ کنسیڈرنگ اٹسیلف ابو ایوریون اینڈ رسپونڈ ٹو دا کال آف انٹرنیشنل کمیونٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دے اب یہ جو امریکہ اپنے آپ کو سب سے ابو سمجھ رہا ہے نا دیکھیں یہ دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ امریکہ اس طرح سے دنیا کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اب اب انف ہو گئی اب اب یہ بس کر دے انف is انف اب یہ وہ نہیں اپنے آپ کو بالاتر سمجھ لے کہ جناب ہم انٹرنیشنل لاو سے بالاتر ہیں جو مرضی یہ کرتا رہے اب وہ باتیں جو ہیں بہت آگے چلی گئی ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جرمن کے جو چانسلر ہیں وہ کہاں پہ ہیں چانا کبھی انہوں نے وزٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا سٹیرمنٹ دیا ہے یعنی دیکھیں کون سے اتحادی ہیں امریکہ برطانیہ جرمنی اور اس کے علاوہ اسٹریلیا یہ چار پانچ بڑے اتحادی ہیں فرانس کو بھی چلیں آپ اس میں ایڈ کریں یہ چار پانچ بڑے اتحادی ہیں کینیڈا وہ جرمن کے چانسلر جو ہیں وہ چائنہ کا وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیان کیا جاری کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنیز کمپنی کے ساتھ ٹریڈ بند نہیں کر سکتے ہمارے تو جو ان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں چائنیز کمپنی کے ساتھ ہم تو ختم نہیں کریں گے ہم تو ان پر ڈیپینڈنٹ ہے ہم تو یہ ختم نہیں کریں آپ اندازہ لگائیے اگر ان کے اتنے قریب ترین اتحادی وہ اس طرح گھٹنے ٹیک ہیں تو آگے آگے سوچی آپ ہوتا ہے کیا برلن ریمینز ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن بیجنگ فور ویریس پروڈکٹ اینڈ راو مٹیریلز ڈیٹا شوز ٹھیک ہے اور یہ جرمنی کے جو چانسلر ہیں ان کے وزٹ کے بعد یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں پھر جاپان کا آپ سٹیڈمنٹ دیکھئے کلوز ترین ایلائی کلوز ترین ایلائی جو ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد سب سے قریبی اتحادی بنا جاپان ٹھیک ہے جاپان کی کیا سٹیڈمنٹ سامنے ہیں انہوں نے کہا ہے جی ہمارے جو روس کے اندر آئل انٹرسٹ ہیں ان کو ہم ریٹین کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں یعنی اس وقت ریسٹکشنز ہیں سینکشنز ہیں ریشیا کے اوپر کہ ان سے کوئی ٹریڈ نہ کی جائے ان سے آئل نہ خریدا جائے اور جاپان کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو خریدیں گے جاپان کہہ رہا ہے سب سے ایک بڑا اتحادی امریکہ کہا کہ ہم تو ریشیا سے آئل خریدیں گے حالکہ جاپان اور ریشیا کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بات یہ کہ دنیا بدل اور پھر دیکھیں جب اتحادی آپ کے ہوتے نا آپ نے اتحادیوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو تنگ نہیں کرنا ہوتا ان کے لیے زمین تنگ نہیں کرنی ہوتی ان کی ریاست کے لیے خطرات پیدا نہیں کرنی ہوتے جیسے عرب اتحادی تھے نا امریکہ کی آج ان کے تخت خطرے میں آ گئے ہیں کس وجہ سے امریکی اس کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے ملکوں کے اندر انسٹیبیلٹی ہونے جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو مثال دورکیمگ عبداللہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پولیسی کے نتیجے میں بھائی ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ہٹا دے گا تو کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہٹ جائیں گے اور ہم ہٹیں گے کیا ہم ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انسٹیبیلٹی آئے گی تو وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بات بار بار وہیں گم کر آ جاتی ہے کہ ڈیزاسٹر پولیسی وہ لے کر چل رہے ہیں اور دنیا بھر میں ان کو نتائج بکتنا پڑ رہے ہیں دنیا ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے ایک اور بڑی انٹرسلیں خبر آئی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ساری اب انٹرسلیں خبریں ہیں آرمینیا آزربائیجان ترکی کے بارڈر کے اوپر آرمینیا اور آزربائیجان کا بہت سمیلے جھگڑا ہے پچھلے دن آرمینیا کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہماری اور آزربائیجان کی جنگ ہونے جا رہی ہے آج سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے آرمینیا کا کہ وہ نائنٹین نائنٹی سے انیس سو نوے سے تین ویڈیجز جو کہ سٹریٹیجیکلی بہت امپورٹن ہے جن کے اوپر جگڑا تھا وہ دینے جا رہے آزربائیجان کو وہ ملعب صلح ہو گئی وہ تین ابھی کبھی ملعب ریسنڈ ایسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں اس طرح کوئی ملک اپنی زمین کے سے دوسرے ملک کو نہیں دیتا تو روس کی اتنی کامیاب سفارت کاری کہ انہوں نے وہ ویڈیجز جو ہیں وہ دلوا دیے آزربائیجان کو اور مسلم ملکوں کو اپس میں لڑنے سے بچا دیا پچھلے دنوں سیکرٹری بلنکن آرمینیا ادھر گئے اور جو بیانت سامنے آکے ہم آرمینیا کے ساتھ کھڑے ہیں اسلیہ دیں گے فلانا کریں گے ڈھمکانا کریں گے اور آج ان کی صلح کروا دی روس نے ٹھیک ہے تو ایک ایک جگہ سے یہ ظلیل ہو رہے ہیں اور جو روس اور چین ہے وہ اسلامیک ورلڈ کو اکٹھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جنگ ہوتی تو کس کا نقصان ہوتا ترکی کا ایران کا ایدہ سینٹرل ایشیا کا ٹھیک ہے ان کا نقصان امریکہ اس سے فائدہ اٹھاتا تو ان کی انہوں نے اتنی زبردست سفارت کاری کے ساتھ جو ہے وہ صلح کروائی ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو باربہ دوست جس نے فلسطین کو ریکنائز کیا اس کے ساتھ ایک ملک ہے وینیس بیلہ بہت فیمس کنٹری آپ نے سنا ہوگا اس وقت وہ امریکہ کو ٹکر دے رہا اور بڑا زبردست اتحادی ہے فلسطین کا ان کے بیانات آپ اٹھا کر دے گے پوری طرح سے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے اس وقت ان کے اوپر سینکشنز لگی ہیں اور انہوں نے سٹیڈمنٹ کیا جاری کی ہے تو امریکہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ملک ان کو اس طرح سے ٹکر دے رہے ہیں اور کھلے آم ملک وہ بات کریں گے ہم فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں ہم ایران کے اتحادی ہیں ایران وہاں پر اپنا انفرنس بڑھا رہا ہے تو ایک ایک جگہ سے ان کو یہ حضیمت اٹھانا پڑ رہی ہے آخر میں میں آپ کے سامنے پینٹاگن کے افیشل کا بیان سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یعنی بائیڈن انتظامیہ ہٹ دھرمی میں سب سے بڑا زائنس ٹو اسرائیل کو تو بچائیں گے فلانا کر دیں گے لیکن ان کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے عوام سے بڑھ کر پینٹاگن افیشل تک بات کیسے پہنچ گئی سنیے گا اسرائیل اس پلینگ آر ڈینجرس گیم اینڈ اٹھ سیمز دیڈ بائیڈن اس پوٹنگ اس ان دا لائن اف فائر اسرائیل جو ہے وہ ایک خطرناک گیم کھیل رہا ہے اور بائیڈن کی اس پولیسی کی وجہ سے ہمیں وہ آگ میں جھوک رہا ہے یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک آگ میں جھوکا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو فتح وہ نہیں کہہ رہا ہے پینٹاگن افیشل میں نہیں کہہ رہا ہے پینٹاگن افیشل کہہ رہا ہے کہ ہم فتح کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہمیں آگ میں دھکیلا جا رہا ہے انتاثہ لگا لیجئے آپ دیکھئے کہ وہ خود امریکہ کے اندر یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے الٹا جو دنیا میں ہماری ہی جمنی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تو اب آپ یہ ساری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اب آپ ایک ایک جگہ سے دیکھئے امریکہ کمزور ہو رہا ہے اسرائیل سارے کا سارا امریکہ کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کھڑا ہے کھڑا رہا ہے اور قائم ہے تو امریکہ کی وجہ سے اور امریکہ کے ہی حشر ہو رہا ہے تو امریکہ کمزور ہو جائے گا تو یہ اسرائیل کیسے قائم رہے گا اوپر سے یہ جو نظام ہے جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ کرچی کرچی ہو رہا ہے آہ یونائٹن نیشن کی کیا ویلیو رہ گئی ہے ادھر ویٹو کیا امریکہ نے دنیا دوسری طرف کھڑی ہو گئی انہوں نے ازادانہ تسلیم کرنا شروع کر دیا تو اس وقت ناظرین دنیا میں نیا نظام وجود میں آ رہا ہے روس چین اسلامی ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو رہا ہے اور اسرائیل کا کھیل جو ہے وہ سمجھ لے کہ یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے جو اشارے مل رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جنگ ہے مشکل سفر ہے لیکن اس سفر کے اختتام پر کیا ہے وہ ازادی فلسطین ہے اس سے پہلے جنگی لڑی گئی بڑی قربانیاں دی گئی فتح نہیں ملی لیکن آج میں نے ثبوتوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ دنیا بدل رہی ہے دنیا کا نظام بدل رہا ہے مسلمان متحد ہو رہے ہیں مسلمان جدید ہو رہے ہیں جدید اسلحہ آ رہا ہے ملٹری پاور آ رہی ہے اور یہ اسرائیل کے ہاتھوں سے امریکہ کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایک اگر ون لائنر یہ ظلم اگر یہ ظلم نہ کرتے تو کبھی یہ دنیا میں تمدیلی نہ آتی اگر مسلمان کھڑے ہوئے اگر انہوں نے جنجوڑا اپنے آپ کو عوام نے ان کو جنجوڑا یہ وہ ظلم ہے پہلے سے قبضہ تو پہلے سے قائم تھا یہ جو انہوں نے ظلم کیا یہ اپنے انہوں نے قبر خود کھو دی ہے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے اور یہی ظلم ان کے خاتمے کی وجہ بنے گا یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنے رہے ضرور اگاہ کریں جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جازے اللہ حافظ